معزز و مخرم سامرین اکرام دلقصور اسٹیف قرون اکرام علماء اکرام السلام علیکم ورحمت بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زعیقانو شکستاراتو پشتی فحق فال عثمان حارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معینتی چشتی سرورا شاہا قدیمہ تستقیرہ شفا فرماتے روحے قیم مریق نگر بنسو امام باہ کیا مرتبہ یا غوث ہے بالا تیرا باہ کیا مرتبہ یا غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم حالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اونیا مل دنیا کی وہ ہے تلوہ تلوہ تجھ سے در در سے سکر اور سکرؐ سے ہے مجھ کو انسپت 40 تجھ سے در سکر اور سکرؐ سے ہے مجھ کو انسپت میری گردن ہوئی ہے دور کا دوڑا اس لشانی کے جو سکرؐ نہیں مارئے جاتے گردن ہوٹہ اس لشانی کے جو سکرؐ نہیں مارئے جاتے ہشن تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہشن تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تیری تک سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر جو میرا غوث ہے اور نادلا بیٹا تیرا عز السامعین اکرام آئیئے نمورات حرز و معروض ترسل سلح جاری کرنے سے قابل ایک مرتبہ آقا نامدار مدینہ کے جارتار دونوں عالم کے مالک مختار احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیٹس پناہ میں درور شریف کے حدیعہ نچھابر کریں بل ان دعوات سے سنائیں اللہ وسلم علیہ وسلم سلطل علیہ السلام علیہ وسلم سلطل علیہ السلام علیہ وسلم سلطل اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین اکرام آپ حضرات کس عمر سے اچھی طرح واقع ہیں کہ آج بیران بیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیاروی شریف ہے کون یہ گیاروی عام گیاروی نہیں بلکہ آج بڑی گیاروی شریف ہے جس کے فیضان سے ہم و راہ مالا مال بڑا اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اولاً ایک لاکھ چوبیس ہزار کا موبیش انبیاء اکرام کا مبرود فرمایا وہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتی ہیں گمرائی سے بچاتی ہیں روشنی میں لاتی ہیں ظلمت سے بچاتی ہیں لے کے ان کی ایک لیمٹ میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آکا وہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں خلقت کے اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں اور آمد کے اعتبار سے آپ سب سے آخر ہیں اب آپ کے بعد کو یہ نبی نہیں آئے گا نبی نہیں آئے گا لیکن انسان تو آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جوڑوں کو سلامت رکھتا ہے تو انسان کی پیدائش ہو جی چلی جاتی ہے عوام مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں نبی نہیں آئے گا تو انہیں سمجھائے گا کون تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ نبی تو نہیں آئے گا لیکن نبی کے نائب اولیاء اکرام آتے رہے ہیں ان کی کوئی گنت نہیں ہے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے ان کی کوئی حد نہیں ہے اللہ کی تیڑ اولیاء اکرام دنیا میں موجود ہیں اور یہ آتے رہے ہیں قیامت تک اور لوگوں کو ہدایت کے راستے کے بارے میں بتاتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے اور گناہوں سے بچتا رہے اسے ولی کی سب سے اول کیٹیکنی میں رکھا گیا ہے جس کو صادق کہا جاہا ہے جو انسان گناہوں سے بتنا شمع کرتے نیک کام کرنا شمع کرتے اسے کیا کہتی صادق نمبر دو پر آتا ولی ولی کہتے ہیں اسے انسان وہ جو اپنے اعتقادِ صحیحہ کے ساتھ اچھے عامال کرتا رہے گناہوں سے قبائل سے بستا رہے اور نیک عامال بجا رہتا ہے صادق کی اور ولی کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بے خساب بے شمار دنیا میں موجود ہیں اوپر ایک قوانٹی آتی ہے کتب اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے حلی اعتبار سے بھی حال کے اعتبار سے بھی طاقت و قوبت قدرہ بتا فرمائی ہو اور وہ پورے دنیا کے حالات کا جامع ہو یعنی پورے دنیا کے حالات اپنے پاس رکھتا ہو اسے خدا کیا اور اس کے جو وزیر ہوتے ہیں انہیں ائمہ کہتے ہیں ائمہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقہ اگر انتقال ہو گیا تو ائمہ کرام میں صلی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا اس کے اوپر ایک کیٹیگری آتی ہے ابدال ابدال یہ اتنی بڑی کیٹیگری ہے کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف سات ابدال ہوتی ہیں کتنے سات ابدال ہوتی ہیں ایک ابدال ایک دنیا کو سبھل رہا ہوتا ہے دوسرا دوسری دنیا کو تیسرا دیسری دنیا کو چوتھا چوتھی دنیا کو پانچ با پانچ کی دنیا کو چھٹا چھٹی دنیا کو اور سات با سات کی دنیا کو یہاں سے جائے کر سمیتا ہے تو سرا تک جو سات دنیایں ہیں ہر ابدال کا یہ کام ہے کہ اپنے اپنے ادادے کی دنیا کو سبھل رہا ہوتا ہے اس سے اوپر کہنے کے لیے آتی نے اوداد اکی دی اوداد ایک وقت میں صرف چار ہوا کرتے ہیں متنے؟ صرف چار ایک مشرف کا ذمہ دار ہوتا ہے دوسرا مغرب کا ذمہ دار ہوتا ہے تیسرا شمال کا ذمہ دار ہوتا ہے چوتھا جنوب کا ذمہ دار ہوتا ہے سمدے کتنی ہیں؟ چار ایک سارے حالات ساری پریشانیاں ساری مشیبتیں مشیب بھی سما ہوتا ہے دوسرا مغرب کی تیسرا اوتر کی چوتھا دکھتن چاروں طرف ایک ایک اوتاد ہوتا ہے ان اوتاد کو یہ کام ہوتا ہے کہ امت پر کوئی بڑی پریشانی آئے کوئی بڑی بیماری آئے کوئی بڑی تنگیف آئے کوئی خطرناک آزاب آ جائے جو لوگوں پر پریشانی کا باعث ہوتی ہیں اوتاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے اچھا تالے کے فضل و کرمسہ روک روک اس سے بھی اوپر کیٹیگری آگئی ہے فرد کی فرد ایسے ولی جو کہتے ہیں جو پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی ہوا کرتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی ہوا کرتا ہے اسی فرد کو دوسری زبان میں غوثِ آزم کرتا ہے حضرتِ علی سے لے کر غوثِ آزم رحمت اللہ تعالیٰ تک حضرتِ علی فردیت پر خرحہ ملتے ہیں مقامِ فردیت پر تھے یعنی آپ اس وقت کے غوثِ آزم تھے اب سے لے کے لفظِ غوثِ آزم پیتا ہوئے اور جب تک نسیل زبان میں جب تک قیامت آئے گی جب تک امام مہدی رحمت اللہ تعالیٰ مقامِ فردیت پر فائض رہیں گے یعنی اس وقت میں جتنے مسلمان ہوں گے سب کے غوثِ آزم امان مہدی ہوں گے سبحان اللہ سبحان ہمارے غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ سبحان ناری تکبیر ناری صلی اللہ علیہ علماء اہلی سنت جس نے غوثی برا چارے تکبیر عواظ غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقام افردیت پر خائز میں اس باقی یعنی پوری دنیا کے اولیاء اکرام کو جو کنٹرول کر رہی ہیں جو فیض پہچا رہی ہیں انہی کا نام عبدالقادر اے شخص سبحان اللہ کوئی ولی باجر ہونے کے بعد باتا ہے کوئی ولی بیس سال کی عمر میں کوئی پچیس سال کی عمر میں کوئی تیس سال کی عمر میں کوئی پچاس سال کی عمر میں اور کوئی ولی ایسا ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ماں کے پیٹ سے بلائے گتا ہے یعنی مادر ذات ولی ہوا کرتا ہے حضور غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ولی ہیں جو مادر ذات ولی ہیں یعنی مادر شکم سے مادر کے پیٹ سے مقام بلائیت آپ کو عطا فرما دیا گیا حضور غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ولی ہیں کہ ان کی شعبان کو پیدا ہوئے اگر در رمضان آیا جب ایک سال اسی طرح گزر گیا پجر کے وقت دودھ پینا چھوڑتے پھر مغرب کے وقت دودھ پیتے اگرے سال جب آیا آپ کی شعبان بھی یوم الشک کا روزہ ہوا تیسری شعبان کے روزے وہ کہتے ہیں یوم الشک کا روزہ یعنی شک ہے اس روزے میں ہو سکتا شعبان کا لاشتہ ہو ہو سکتا رمضان کا شروع ہو لوگوں نے بتایا شک میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ اشراف خاندان میں ایک ایسا ایسا بچہ ہے وہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا ہے چلو اسے گھر چلتے ہیں اس نے ماں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے بچے میں دودھ کیا کے نہیں پیا اگر وہ کہہ دیں کہ دودھ پی رہا ہے تو سمجھ لو تیس شعبان ہیں ابھی روزے شروع نہیں ہوئے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ میرے بچے میں دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ لینا شعبان کا رہینہ ختم ہو گیا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اشراف خاندان میں پوچھے آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ صاحب مرخیر سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے میں دودھ پیت نہیں پیا آپ نے بتایا کہ اس صبح سے میں اپنے بیٹے عبدالقادر کو دودھ پیرانا چاہ رہی ہوں لیکن وہ دودھ کو اپنے موں میں نہیں لے رہا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج پہلا روزہ ہو گیا ہے اللہ سبحان اللہ آج پہلا روزہ ہے جو بچہ بچپن سے رمضان اس پر فرض نہیں ابھی مکلف نہیں روزہ ہو جماز ہو حج ہو زکاة ہو یہ سارے چیزیں مکلف ہونے کے بعد فرض ہوتی ہیں بادے ہونے کے بعد فرض ہوتی ہیں لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی ابھی ایک اور ایک سال کے ہیں مجھے ایک دن کے ہیں اور رمضان کے روزہ کا دبہ اترام کر رہی ہیں وہ اپنے روزہ رکھ رہی ہیں اس سے پتا چلا کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا شعور والا ہو کہ رمضان اور غیر رمضان کے ایام کو پہچا نہ ہو وہ کیوں نہ زمانے کا غوثی آزم ہوگا وہ کیوں نہ قدب عالم ہوگا وہ کیوں نہ وہ کیوں نہ فرقیقی منزل پر فائل ملگا آلہ حرق حاصل بریم ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ حرماتے ہیں رہے بابند احتان شریعت امتداری سے نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوثی آزم نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوثی آزم کا بچپن سے ہی آپ نے یہ عہد کر لیا تھا بچپن سے ہی آپ نے عہد کر لیا تھا بتا دیا گیا تھا کہ چھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ابھی جھوٹ مت بولنا اسی طرح بتا دیا گیا تھا کہ جھوٹ مت بولنا جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام روزی حرام نقمہ اپنے موں میں مت جانے دینا یہ دونوں چیزیں جب اندر جاتی ہیں تو انسان کی جو سلاکت کی منزلیں ہوتی ہیں ملایت کی منزلیں تیہ کر ہی ہوتی ہیں ان میں فرق پڑھ جاتا ہے اس لیے تو آپ کے والد صاحب نے اچانک سے اٹھا کر کھا لیا تھا تو بارہ سال ان کی فدمت کی تب جا کے اس کی معافی معافی تلافی ہوئی پتا چلا کہ اولیاء اکرام نہ کسی کا کھاتے ہیں نہ کبھی چھوٹ بولتے ہیں بچپن سے ہی اتب احسلام کے حامل ہوتے ہیں حضور علیہ عزیز فاظل ورحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پانس سال کے ہوئے تو آپ نے پانس سال کے عمر میں ہی اپنے والد صاحب سے پوچھ لیا تھا کہہ میرے والد صاحب یہ تو بتاؤ باغداد کی طرف یہ بتاؤ باغداد کس طرف ہے کہاں بیٹا اس طرف ہے آپ نے پوچھا بیٹا کیوں کیوں پوچھ رہے ہو آلہ حضرت فاظل بریم نے بتایا جدھر باغداد ہے ادھر بڑے پیر صاحب ہیں میں ادھر کو ٹانگ کیسے پھیلا سکتا ہوں باؤں کیسے پھیلا سکتا ہوں پاس سال کی عمر سے ہی آپ نہ تو کبھی باؤداد شلیم کی طرف پاؤں پھیلا کر کٹھیں نہ کبھی باؤداد شلیم کی طرف پاؤں پھیلا کر سوئے جب ادھر میں احترام کیا عدب و احترام کیا ہو گیا ایک قیام کا غوث عادم کا عدب کیا غوث عادم نے اتنا بڑا امان دیا کہ آج پورے دفعات اور کی حضرات کو حضرت نہا جاتا ہے لیکن انہیں آجا نارے طبیر نارے رسال حسن کے علیہ حضرت حسن کے علیہ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اس کے بارے میں احتمال ہوں صرف اپنا کھا دیتے آپ فرماتے ہیں جب میں بغدار شریف پڑھنے گیا تو میری ماں نے اس سے بہتا دیتا میرے پاس اسی اشرفیاں میں لے جاؤ دیکھئے ابھی چودہ سال کی عمر ہے ماں سے اجازہ دیتے ماں میں باہر پڑھنے جا رہا ہوں مجھے آپ دین کی رحمہ وقف کر دیجئے مجھے آپ دین کی رحمہ وقف کر دیجئے اپنی خدمت کی ذمہ داری ماں کر دیجئے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی باتہ مہتمن اجازت دیجئے کہا بیٹا میں اجازت تو نہ دیتی کوئی تیرے باپ نہیں ہے لیکن تمہیں سوال ہی اثر دیا ہے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے جہازہ میری طرف سے اجازت بسی اشرفی کے خیلے آپ کے ہاتھ میں دیتی گئی کہا اسے لے جانا وہاں خچ کر لینا لیکن دیکھئے میرے اغوز کا انصاف دیکھئے تھیلی کو کھولتی ہیں چالیس اشرفی نکال دیتی ہیں چالیس تھیلی میں رکھے امہ کو دے دیتی ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو کہا ماں میں اپنے باپ کا اکیلہ نہیں ہوں میرا ایک بھائی ابو احمد اون ہے یہ اسی اشرفیوں جو آپ نے اکھٹا کی ہیں اس میں آبا میرا حق ہے آبا میرے بھائی اللہ تعالی صاحب کی مثال قائم کی اور چالیس اشرفی لے کر نکلے ڈانکو کا باپ نے آپ نے بہت دخواہ سن لیا ہے آگے چلئے بغداد شریف ہونٹ جاتی ہیں بڑے بڑے علماء اکرام سے جو اس وقت کی چیئے ماہر درسگاہیں تھیں وہاں علماء دین حاصل کرتی ہیں آپ کے پاس کیسے ختم ہو جاتی ہیں آپ کا تقوی طہارت دیکھئے کسی کے یہاں کھانا نہیں کھاتے کسی سے کھانا نہیں مانتے آپ فرماتے پندرہ سال میں نے اس طرح گزارے کہ میں پیڑوں کی چھان توڑ کے کھاتا تھا پیڑوں کی پتھییں توڑ کے کھاتا تھا کچھی کچھی تلیاں توڑ کے کھاتا تھا خاص پونس جو سرکاری زمین میں ہوا کرتی ہیں ان کا توڑنے ناجائز نہیں ہوتا انہیں کھاتا تھا اس طرح میں نے پندرہ سال گزارے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پاس کیسے ختم ہو گئے روپیے کیسے ختم ہو گئے میں جانتے ہیں میں بیٹھا ہوا اپنے آپ نہ سوچ رہا کر کیا کیا جائے داقت نہیں تھی وہاں تو چلا نہیں جا رہا تھا میری شنکت جواب دے چکی تھی عوض جواب دے چکی تھی میں جانو مرسل میں بیٹھا ہوا تھا میں نے ریکھے ایک تاجر آیا اور آنے کے بعد اس نے بھی نماز پڑھی میں نے بھی نماز پڑھی اس نے نماز کے بعد اونے میں جا کر اپنے ایک پھنیا پھولی اور پھولنے کے بعد مودے کاؤں کیا کر رہا ہے اس نے کھانا کھانا شروع کیا اس کھانے میں جویں تین درم درم کباب تھی اور روڈی تھی میرے دن میں خیال آیا اس نے تو کھانا کھا رہا ہے یہ تو کھانا کھا رہا ہے اس کے طرف دیکھا سائر سی باتے انسان کھانا کھاتا ہے اور سامنے کوئی دیکھ رہا تو اس نے بلا لیتا تم نہیں کھالو اسی طرح اس تاجر نے کہا بیٹا تم کیسے بیٹے ہوئے ہو آو میرے پاس آؤ کھانا کھالو آپ اٹھ کر آئے اس تاجر کے پاس آخر بیٹھ گئے تاجر نے کھانا شروع نہیں کیا تھا لیکن اس نے اپنے اسٹوری بتانے شروع کر دی بیٹا آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتی ہیں کہا آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں کہاں سے آئیں مسجل میں بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہی گئے کہاں میں جیدان کا رہنے والا ہوں وہاں سے آیا ہوں میں یہاں آتا رہتا تجارت کے کی لیکن اس بات تجارت میں اپسان ہوا کہ کوئی روپیہ بچا دی نہیں ایک بڑی عورت ہمارے یہاں رہتی ہے اشعاط خاندان میں فاتمہ ثانی مرخیر اس کا نام ہے اس نے مجھے کچھ پیسے لیے تھے کہ میرا بیٹا گوداد میں پڑھ رہا ہے عبدالفادر نام ہے اگر تمہیں کہیں مل جائے تو یہ پیسے اسے دے دینا وہ خرچ کر کے پڑھائے پڑھنی کر لے گا پڑھائے مطمبر کر لے گا بیٹا میرے پاس پیسے تو ختم ہو گئے تھے میرا بیٹا نقصان ہوا بیٹا نقصان ہوا سارے پیسے ختم ہو گئے اب میں نے اس لڑکے کے پیسے جو اس کی ماں نے لیے تھے اس میں سے کچھ روپیے نکال کر کھانا فریدہ ہے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تم پڑھ رہے ہم عدرسے میں تم یہ بتاؤ کیا یہ کھانا میرے لیے جائے کیا یہ کھانا میرے لیے جائے ہے یا نہ جائے کیونکہ میں نے اسے اجازت نہیں لیے شیخ عبدالقادر جیلالی جوانے کا عالم تھا کہ ہم نے آپ کے لیے جائے جائے کھا سکتے کھانا کھا سکتے تو گڑا پار ہو گیا میرا بھی اس نے کباب روٹے کھایا عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ تعالیٰ کوئی کباب دیا روٹے کی دونوں نے مل کر کھایا پانی کیا جب بیٹھوئے جان آئے تو عقل نے اور زیادہ کام کیا تاجر نے کہا بیٹا تم مدرسے میں پڑھ رہے ہو اور تم نے کہتے کہ کھانا کھانا جائے ہیں کس طرح جائے ہو سکتا ہے پرائے پیسہ ہے امانت ہے امانت میں خیانت کرنا یہ تو ناجائز بھوڑا کرتا ہے تم نے جائز کیسے بتا دیا کیا تمہارے پاس کوئی دبعہ ہے کیا تمہارے پاس کوئی دھوالہ ہے کیا تم مجھے کوئی کتاب دکھا سکتے ہو کہ کھانا میرے لیے جائز ہے یہ تو ناجائز کھانا تھا آپ نے مجھے کیسے کھلا دیا آپ کیسے پڑ رہی ہیں آپ کہاں پڑ رہی ہیں آپ یہ کیسی اقل ہے کیسے علم ہیں حضور غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ حالیٰ کو وہ پہچان نہ پایا تھا اس نے ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگا حضور غوثی آزم رحمت اللہ تعالیٰ حالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے کھانے یہ جائز تھا کہاں کیسے کہاں ایسے کہ جس کے پیسے ہوں اس کے پیسے سے کھانا خریدا جائے اور کھانے سے پہلے اجازت لے لی جائے کہ تو کھانا جائز ہو جاتا ہے کہاں میں دے جاتا نہیں ہی نہیں میرے پہ کھانا جائز کیسے ہو گیا کہاں اجازت انہیں دے لی ہے کہاں کیسے کہاں جونو جوان تمہارے ساتھ کھانا کیا رہا ہے تو کوئی اور انسان نہیں ہے وہی اپنے خادر تھا جو لڑکا تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے یعنی میں خود عبدالقادر ہوں اور جس بڑھیاں نے تمہیں پیسے لیے اس پر خرچ کے لیے پڑھائے کرنے کے لیے پڑھائے گزمر کرنے کے لیے وہ میری بالکہ مکرمہ فاطمہ عمر خیر ہے اس تادر کے دل آئی کہ میں نے حلال خانہ کھایا اور وہ سیاغن عمر خیرہ دل آلے کے دل میں دل آیا کہ میں نے یہ حلال خانہ اپنا ہی کھایا ہے سبحان اللہ کسی کے کھانے پر میری نظر نہیں گئی انسان جب کسی کی عوضی کھاتا ہے اس کے بارے میں حکمال ہو کہ فتنی حرامی یا حلال سے کاروگار کیا ہے تو اگر وہ راہ سلوک تیہ کر رہا ہو ورائت کی منصلہ تیہ کر رہا ہو تو اس کا مرتبہ کھٹا دیا جاتا ہے بلایس سے پیشہ کھٹا دیا جاتا ہے اس نے شیخ حضور قادر جیلانی کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ آپ کہہ دیتے کہ آج میں کھانا کھاؤں گے نہیں جب تک اللہ تعالی مجھے کھانا نکلائے گا آپ نے ایک مرتبہ ایسی پسند کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گے جب تک اللہ تعالی نکلائے گا موکے میں جنگلوں میں ضرب مارک کے پر رہی ہیں اللہ اللہ کا سکت کر رہی ہیں ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تیو دن گزر گیا ایک ہفتہ ہو گیا کہاں جب تک کھانا کھاؤں گا نہیں جب تک اللہ تعالی نکلائے گا وہاں کے مشہور بزرگ آپ کے پیرو مرشد مبارک ابو سعید مبارک مخزونی احمد اللہ تعالی ایک تباق دے کر آتے ہیں تباق ٹھکا ہوا ہے سیخ حضور قادر جیلانی جنگل میں اللہ 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 کر رہی ہیں ان کے سامنے تباق رہ دیتی ہیں کہاں بیٹا کھانا کھارو کہاں میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ تعالی مجھے نہیں کھلائے گا کہاں بیٹا جستر خان اُڑھائے کر تک دیکھو کپڑا ہٹا کر دیکھو آپ نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں عجید و غریب نعمہ کے تھی کہاں میں ابو سعید مخزونی بتاؤں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے کیا تم اپنے گھر سے لائے ہو کہاں نہیں تم نے جو قسم کھائی تھی اللہ تعالی نے تمہاری قسم کو بورا کرتا قسمیں دے دیکھیں کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پیارہ اللہ تیار چاہنے بارا حضور غوثی آدم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شان ہے سچی زبان خلال روزی طبی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ کا فرمایا کہ مردوں کو زندہ فرنا دیکھو زندہ کو مرتبہ فرنا دیکھو اشارہ کر دیا کام ہو گیا یہاں تک فضیلہ کی فتاہوں میں آئی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو حبوث رعیم مبارک محضور کے رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مدرسے کو حوالے کیا تھا کہ آپ کے بعد یہ مدرسہ آپ چلانا جو مدرسہ آپ چلاتے تھے اس مدرسے کی یہ شان ہے کہ کوئی وفتاد میں بیمار ہو جاتا کسی کوئی پریشانی ہوتی کوئی تکلیف ہوتی تو حضور غوثی آدم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگا حضور میرے پیٹ میں درد ہو رہا میرے سر میں درد ہو رہا مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ بیماری ہے حضور غوثی آدم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبتے کیے آپ فرماتے ہیں دبا کی کیا ضرورت ہے میرے مدرسے کے شہن میں جاؤ گھاس پوڑو اور کھالو اللہ تعالیٰ عنہ شفاہ تھا اور ایسا ہی موتا تھا مریض جاتے تھے وہاں کی مدرسے ہی کھاس پوڑتے کھاتے تھے اور شفاہیات ہو جاتے تھے یہاں تک مدرسے میں لکھا ہوا ہے کہ بروز قیامت کچھ دناگار ایسے ہی ہوں گے کہ حضور غوثی آدم کی جس طرف سے بخشے جائیں گے بروز قیامت دناگار ایسا آئے گا کہ اس سے پوچھا جائے گا انسان بتا تو غوثی آدم تو جانتا تھا کہ نہیں نہیں جانتا تھا تو ان سے محبت کرتا تھا تو ان سے محبت نہیں کرتا تھا کبھی ان کی محفل میں گیا کبھی ان کے پاس بیٹا نہیں کبھی ان کے پاس نہیں بیٹا کبھی ان کے مدرسے میں گیا کہا نہیں کبھی ان کے مدرسے میں نہیں گیا سارے حلے بہانے تلاش کیے جائیں گے بخشش کے لیکن کوئی بہانہ نہ ملے گا فرشتے کہیں گے اے انسان بتا کیا تیرا گزر کبھی شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے کے سامنے جو راستہ تھا اس راستے سے ہوا ہے لوگ کہیں گے ہاں ہاں ہوا ہے وہ گناہگار کہے گا ہاں ہوا ہے کہاں سن شیخ عبدالقادری جیلانی کے راجتے سے تو گزرا ہے اس راجتے سے گزننے کی مرکت سے تیری اللہ تعالیٰ فرماتی گئی آپ کے مدرسے کی اشان ہے کہ ان کے مدرسے کے پرید سے کوئی انسان گزر جائے تو وہ بھی جنگلی ہو جائے کرتا ہے آپ کے بیان کا یہ حال ہے کہ ستر ہزار کا مگمہ ہوا کرتا تھا جتنی آواز آگے بیٹھنے والے کو جاتی تھی اتنی ہی آواز پیچھے بیٹھے والے والے اور آپ ایک ایک آیت کے چالیس چالیس ترج میں کر کے سناتے تھے اور ایک ایک بیان میں پندرہ زمانے استعمال کرتے تھے اتنی پندرہ زمانے استعمال کرتے تھے ایک ایک آیت تک چالیس مرتبہ مطلب سمجھاتے تھے اور مطلب سمجھانے کا انداز انہانوٹ خاطر میں نرالہ تھا اور سننے والے جو اتنے لا رواب تھے کہ آپ کے اشارے کو سننے ایک مرتبہ ایسا ہوا کیا آپ نے اپنے بیٹے عبدالجبار کو کھڑا کر دیا بیٹا عبدالجبار تقریر کرو میں آرام سے بیٹھ گیا حضور صحیح عبدالقادر جیلانی آرام سے بیٹھ ہو گئی آپ کے بیٹے عبدالجبار تقریر کر رہی ہے کافی ٹائم تقریر کرتے کرتے ہو گیا جو بھنٹہ بھنٹہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضور ان کی تقریر میں وہ چاشنی نہیں لیں جو آپ کی تقریر میں لہٰذا آپ کی کھڑے ہو جائی کہا ٹھیک ہے کھڑے ہوئے اپنے بیٹے عبدالجبار کو بٹھا دیا اور تقریر کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو سمجھ دار ہوکے تو وہ ایک تم سمجھ جاتے تھے جو سمجھ دار نہیں ہوکے بہت دیر اکل لڑاتے تھے دیکھ اس تقریر کرنے کا انداز یہ ہوتا اگر کھڑے ہوئے کہا لوگ میرا بیٹا عبدالجبار تقریر کر رہا تھا آپ نے سنا اب میری تقریر سنو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں شیخ عبدالجبار نے فرماتی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں سنائیے واقعہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ میری گیوی عبدالجبار کی ماں روزانہ ملائے کھٹا کرتی ہے اور ایک مٹی کے بٹن میں بھرتی چلی جاتی ہے جب ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ گزر گئے چار ہفتے ہو گئے ایک مبینہ ہو گیا اور وہ مٹ بر تن بھر گیا اس نے اوپر چھیکے میں جو ہمارے تمہارے ہمارے کرتا رسل ٹانگ دیتے ہیں دیچے اس میں ٹانگ دیا کرتا ہوں مٹی کا ایک بلوٹا آیا دوران ایک باب اس نے پنجہ مارا دیکھچے نیچے گری ہانڈی نیچے گری سارا دہی بکھر گیا سارا مکھن ملائی بکھر گیا بتائیے میری میری بیوی کا اس طرح ہی خٹا کرنا سہیے اب آپ بتائیے اس طرح سے آپ کیا سمجھے اس سمجھ میں آیا لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی мне ایک باتیاں سنایا تو ستر ہزار کے مکمے میں پچاس ہزار انسان мы ایسے جو دوھاڑا مار مار کرونے 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 اور بیچ حلال کس نے بات نہیں آئی اور تمہارے سمیں اس سمجھے کیا والا سکتار میں آئی میں بتائیے دیکھا ہوں لوگوں نے پوچھا اس کا کیا حق pinsvag کہا سنو شیخ عبدالقادر جیلانی کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ سمجھ گئے وہ کھڑو کے بتا رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیانی کے کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کتنا نادان ہے پوری سندگی کیسے جمع کرتا ہے گولک بھر لیتا ہے دواس میں وقت آتا ہے اپنی دیماری پر سرس کر دیتا ہے یا کسی کام نہ اٹھا دیتا ہے جس طرح بلوٹے میں آ کر ہانی جو گلا کر پھوڑ دیا کسی طرح اسرائیل ملک الموت آتی ہیں اور چھپٹا مار کے وہوں کو نکال کے لیتا ہے اب سمجھ آگئی ہے کتنا درد بھرا باقیہ تھا یہ اسی کی وجہ سے پچاس ہزار انسان رونی لگی لگی بزار سی بات ہے آج بھی یہ گوش اللہ ہے انسان ہر طرف سے لاؤ 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 ہر طرف سے کمانا چاہ رہا ہے وہ موٹر اٹھے اکھٹا کرنا چاہ رہا نہ خلال کی فکر نہ خرام کی فکر پیسہ ہو جیسا ہو اور ایک وقت پیسہ آتا ہے جیسے گلہابی کی طرف چلتا ہے کسی کو پینسر ہو گیا کسی کو پچھ ہو گیا کسی کو کچھ ہو گیا سارے پیسے کی پہ بیماری موڑ جاتے ہیں کس کی درب کر جاتے ہیں کسیی blocking اٹھر پیسے ہزان میں کھنے تھا بتانے کی طرف چلتے ہیں شیخ عبدال غازم علیہ الرحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ باتان بدانے لیا جاتے اللہ لوگو اس دنیا میں وقت سے دنیا کو ترجیح تھیں آخرت کو استرورmbre نا رکھنا کھن آخرت کو ادھان میں رکھ کھنگ پڑے دنیا چار دن کی تو گزر جائے گی تو ایسا گزر جائے گی یہاں تو ٹائم کٹ جائے گا لیکن زندگی جا بتانی نمی زندگی بڑی زندگی جو ہے وہ آخر اپنی زندگی ہے اسے کامیاب بناو اسے کامیاب بناو روگے تو یہ چھوٹی سٹر تصر زندگی پریشان جو نہ گزرے کوئی بائد نہیں ہیں آخر اپنی زندگی کامیاب ہے تو سمجھ لو کہ ان اپنی زندگی کامیاب ترک کر اچھا اور آن ہاں سوئی یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے بجگے میں نیکیاں جمع کریں ہانڈی میں نیکیاں جمع کریں والدین کی خدمت کریں اتنا بڑا بڑا والدین کی اللہ تعالی نے منایا دیکھے شیخ عبدالقاض جلالی نے اپنی انہاں کا کہنا ہی مانا تھا کہ چھوٹ سے صاف کہ دیا بیٹا تمہارے پاس کیا کہاں میرے پاس چالیس اشرتیاں سچ بول بول تو والدین کی خدمت کرو سچ بولو جہاں تک ہو سکن قادم احترام کرو خدا کے بعد والدین ہوا چیز میں وہ وسیرہ ہیں جنہ کی وجہ سے ہم یہ نصیب ہوئی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمت میں آنا نصیب ہوا ہے ہمیں ان مسئلوں میں رہنا نصیب ہوا ہے تلاوتی پرام اللہ کرنا نصیب ہوا ہے جل سے سننا نصیب ہوا ہے ناتفانہ سننا نصیب ہوا ہے یہ سارے سعادت کے کام جو ہیں ان میں سب سے اہم کردار ہمارے والدین ہیں اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی خکم دیا اطاعت کا وحی والدین کی خدمت کا حکم دیا ہمیں سطوری وحی والدیں میرا شکریہ دا کرو اور والدین کا شکریہ دا کرو جو قام اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ منا رہا ہے اور جس کی خدمت کا حکم دے رہا ہے بتائیو اشداد کا کتنا بڑا مقام پا اور جیسے یہ مسئل ہے میں نے کسی صاحب بھی آپ سے کہا تھا بھئی کوشش کرو اسے آگے بڑھاؤ دیکھیں شاید کچھ آپ نے ڈھیل بڑھتے ہو شاید میں نکل گیا مسجد بنانا کوئی عام کام نہیں بہت بڑا کام ہے میں بتاؤں کتنا بڑا کام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیم علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں عبراہیم خلید اللہ اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست اسماعیم سبیہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے زبا ہونے کی نشانی ہے یہ دونوں ایسے شخصیت ہیں جو ہمارے نبیوں کے سردار ہیں ان کے بھی جدہ امجد ان کے بھی قادہ پردادہ ہیں یہ بھی مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں سبحانہ اللہ جب کام اشنیت کی تعمیر ہوئی تو حضرت اسماعیم علیہ السلام اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے لے رہی ہیں اور عبراہیم خلید اللہ نبوت والے ہاتھوں سے اٹھا کے لے رہے ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تو پتھر اٹھانا مسجد تک لے جانا یہ بھی نبی کسی گنات کرتے ہیں اور دیوار پر اگادیمہ یہ بھی نبی کسی گنات کرتے ہیں اور جیسے جگہ کھڑے ہو کر مسجد بنا رہے تھے جسے ہم اور آپ مقام عبراہیم کہتے ہیں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آج کوئی حاجیہ عمرہ کرنے والا تابہ شریف میں جاتا ہے تو مقام عبراہیم گرد گرد دو رکارٹ نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا نصیبی والا شباب کرتے ہیں اور ہے بھی نصیبی والا جو اس پتھر کے بعد دو رکارٹ نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ سے بے حساب نہیں کیا تو فرماتا ہے آپ انجازہ لگاؤ جس پتھر پر کھڑے ہو کر مسجد حرام کی تعمیر گئی اس کا یہ مرتبہ ہے کہ ہم اور آپ اسے دیکھنے کو ترس رہی ہیں اس کے پاس کھڑے ہو کر جو گانا پڑھنے کو ترس رہی ہیں جس پر کھڑے ہو کر مسجد ہو نہیں جائے اس مقامی بڑھ رہیم کے مرتبہ ہے تو جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا مرتبہ کیا ہے اس پر کھڑے ہو کر بنائی گئی اس کا یہ مقام ہے تو مسجد کا مقام کیا ہوگا تو ہمیں چاہئے کہ محسن بنانے میں حصہ دیں اور زیادہ زیادہ خرص کریں اس میں جو انسان خرص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خرص جنت میں بناتا ہے یہ عدی شفاق کرمی جی میں بھی ہے کرمی شریف میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے من بنا محسن بنا اللہ تعالیٰ بیٹا فیل جنہ جو انسان دنیا میں محسن بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل دیار گا رہا ہے اب آپ سوچ رہوں گے مسجد تو بہت بڑی اوٹی ہے دسوں نفیس لاکھ کا خرصہ ہے وہاں سے دیں گے تو اس کے لیے اگلی حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی فرماتے ہیں ہم بنا مسجدن بنا اللہ تعالیٰ بیٹا فیل جنہ صغیرن اور کبیرن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں محل بناتا ہے جو انسان مسجد بناتا ہے صغیرن اور کبیرن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلکل آسانی فرماتی کہا اللہ تعالیٰ بھروں سے قیامت جنت میں اس انسان کے لیے محل بناے گا جو دنیا میں چیل کے گھوصلے کے برابر مسجد بنائے گا سبحان خان چیل کا گھوصلہ کتنا بڑا ہوتا ہے ایک بھائی ایک چھوٹا سے ہوتا ہے ایک بھائی ایک میں کتنا خرچ آئے گا ایک بھائی ایک لینٹر میں کتنا خرچ آئے گا اتنا تھوڑا آئے گا کہ ایک انسان بہ آسانی عدا کر سکا اور آپ سوچ رہوں گے جانتے ہیں محل کیسے بن سکتا ہے دس پارے یہاں دے دیں اکات کٹا سی منٹ کر دے دیں تو کیسے بن سکتا ہو سکتا ہے کسی کے دیگن میں تباہوں میں رہ کر رہا ہوں دہم آ رہا ہوں کیا رہیسا تمہیں تو آئیے اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کو جلو جمع میں بٹھانے کے لیے ہم چلتے ہیں حضور ربور سے آدم رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے سے قبل ایک خلیفہ گزر کے بغداد کے جن کا نام حارو رشید ہے کیا نام ہے حارو رشید انہوں نے خوام میں دیکھا روائے کرام سے سنا کہ جو انسان دنیا میں مصر بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس نے بھی محر بنائے گا انہوں نے سرکھا تھا انہوں نے اعلان کر دیا بارشاہ کہ ہم ایک محر بنانے جا رہی ہیں اور اس محر کو ہم اکیلے بنائیں گے اس میں کوئی بھی انسان چندہ نہیں دے گا صرف اکیلہ بھی بنائیں گے آخر محر کی جگہ تلاش لیے بارشاہ نے نشان لگا دیئے کہ یہاں محر بنائے گی سارے انجینئری خٹے کر لیے گئے سارے کاریدر خٹے کر لیے گئے محر دور خٹے کر لیے گئے جو میٹیریل تھا سیمنٹ ہو یا ایٹے ہوئے سارے کھٹا کر لیے گئے دیتیا کہیں جنی رہو ایج سے کہ بہت شاندار مجھد بنانی ہے خلیفہ حارو عرشد کے لیے کہنا ہے کہ یہاں بہت شاندار مجھد ہوئی چاہیے ان کے دل میں خیال آیا ہے کہ اگر محر بناؤں گا تو محر تو یہی رہ جائے گا اگر میں مزد بناؤں گا تو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گی آپ نے اعلان کر لیا اب ظاہر سی بات ہے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے جو پیسہ دینے سے بچیں تمہیں کبھنے لوگ ہیں ایسے امید ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا سب لوگ ایسے نہیں ہوتے جو پیسہ دینے سے بچیں کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسہ لگتے ہیں ایسا یہ ایک تاجر تھا ایک غریب مجدور تھا اس نے جب فرنا خلیفہ حارو عرشد مزد بنا رہی اور مزد بنانے کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے مجھے میں رہا گیا ہے سامان سب آ گیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی انسان چندہ نہیں دے گا سارا مام اللہ خلیفہ کے زمینے ہے اس کے دن میں رونا آیا تو یار کاش یہ اعلان ہو جائے تھا کہ جس کے بس کا جو ہے وہ دو تو میں بھی کچھ دے دیتا آخر کار اس نے ترقیب سوچی کہ ترقیب بناتا ہوں روزانہ سو دو سرو پر کماتا ہوں بیوی بچوں کے لیے آدھے خرچ کروں گا آدھے جو ہوں گا آدھے دینی بچوں کے خرچ میں دیتا آٹھا چاور میں داکھے دیتا آدھے اپنے پاس چھوکا کرتا جب کچھ پیسے زیادہ ہو گئے اس نے سوچا مجھے میں حصہ دے لیا جائے اس نے دیکھا دن ابت میں دور کام کرتے ہیں داریگر کام کرتے ہیں دن میں حصہ لینا مشکل ہے اس نے سارا سامان خریدا جو بھی اس جو ہو سکا کچھ ایچر خریدی اس نے خریدا اور خریدنے کے بعد خرم اچھا چھپا کر دیا جیسے رات بھی رات کی تاریخ اچھا گئی سب لوگ مہدے آرام ہو گئے بسٹر پر جا کرنے پر سو گئے تو چھکے سے اٹھا اور سارا سامان لیا اور سارا سامان لے جانے کے بعد جہاں مسجد بن رہی تھی جہاں مہدے ریل پڑا ہوا تھا سارے مہدے ریل ملا دیا سبحان اللہ اللہ سارے مہدے ریل ملا دیا تاکہ خلیفہ کو پہچان نہ اپائے کہ انسی چیز کہاں سے آئی اسے ایسا ہی محسوس ہو کہ میرے سمان کڑا ہوا ہے اب جیسے ہی اگلی رات کی خلیفہ حرور عشید سویا تو کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی ظاہری آن کے بعد ہوں اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھوں کو کھول دیا سبحان اللہ کیا دیکھتے ہیں خواب کے عالم میں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے سبحان اللہ اوہ جنت میں دو بڑے عالی شان محل بنے ہوئے ہیں بڑے شامدار لا جواب محل بنے ہوئے ہیں جاپتو زبردد کے محل بنے ہوئے ہیں آپ نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک محل پہ لکھا ہوا تھا حارم رشید کیا لکھا ہوا تھا حارم رشید دوسرے والے کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ جو ان کا رعایت تھا ان کا خاجر تھا گاؤں کرنے والا وہیں کرنے والا دل میں خیال آیا یہ کونے یہ تو ہمارے علاقے کا لگ رہا ہے صبح کو ہاں کھو دی دربار میں آئلان کر دیا سارے علاقے کو دربار میں جمع کر لیا جائے اور بالخصوص خلائے میں انسان کو ضرور بلائے جائے جس کا نام یہ ہے سارے علاقے کو جمع کر لیا گیا اسے بھی جمع بلائے گیا جس کا نام جنت میں لکھا ہوا دیکھا تھا اسے سکھ کے سامینہ کھڑا کر دیا گیا اور کھڑا کرنے کے بعد خالفہ نے پلچا تم تو وزدور ہو ہاں وزدور ہو کتنا کماتے ہو کتنا کماتے ہو کیا کرتے ہو بس بھی بچوں کا خرص کر جاتا ہے یہ اللہ تعالی کا شکریہ جاتا ہوں کہا کوئی نیک عمل کم لگتے ہو کہا میں تو کوئی نیک عمل نہیں کرتا کوئی آنسا کوشیدہ کوئی وزیخہ پڑتے ہو کہا میں تو کسی نہیں پڑتا کہا پھر تمہارا مرتبہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا کہ جنت میں جہاں میرا محل میں ہوا ہے کہا بادشاہ سلامت میں بات کو چھوانا چاہتا تھا لیکن بات اب آئی گئی تو بتانے پڑے پڑے کہا بتاؤ کیا ایسا عمل ہے کہا میرا ایسا کوئی عمل نہیں میں نے سنا تھا آپ ایک بس بنانا چاہ رہی ہیں اور آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے میرے دن میں یہ خیال آیا مجھے تو کچھ نہ کچھ دینا تھا تو میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کرنے کے بعد ان کا کچھ سامان لائیا اور سامان لانے کے بعد دن میں تو وہاں رہو کے رہتے ہیں ملدور رہتے ہیں کارکہ رہتے ہیں میں دن میں وہ سامان نہ پھوچکا میں نے رات کے تاریخی میں اندھیرے میں وہ سارہ سامان تھا اور مجھے کے سامان میں ملا دیا میرا کتنا قبضہ تھا کتنا سامان لے کے میں نے ملا دیا تو میں نے یہ سامان ملایا ہے یہ نیکی میں نے کی ہے باقی میں کوئی نیک عمل نہیں کرتا ہوں خلیفہ اور انہوں نے کہا تھا کہ مسجد بنانا یہ کمال کی بات نہیں ہے پوری مسجد بنا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے حقیقہ نے فرمایا ہے کوئی چیر کے برابر مسجد بنا دے چیر کے دھونسلے کے برابر مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنرل میں مہر بناتا ہے اس بات کا مجھے آج یا تین ہو گیا ہے کہ اس نے آپ نے غریبی مفدسی میں تھوڑے سٹسے دے کر میری مجھے شرکت کر لے گی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے محل بنا دیا بات چلا کہ محل بنانا بنبانا اگر چاہتے ہو جنت میں تو مسجد میں حصہ لینا ہوگا مسجد میں حصہ لینا ہوگا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم اپنا اکیرہ گھر بناتے ہیں اکیلی گھنیات پر اتنا موچھا کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا گھرہ ہے سارے لوگ مل کر بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی دشوار پار نہیں کی لیکن مشکل کام نہیں ہے حضور غوث حضور رحمت اللہ تعالیٰ نے شریعت کے پارن تھے نماز کے پارن تھے روزے کے پارن تھے جتنے حکام اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے ان کے بابر تھے اسی طرح ساتھ ساتھ مسجدوں کو حبات کرنے والے نہیں تھے اس لئے کہ قرآن فرماتا ہے اِنَّمَا يَعَمُرُوا اَسْعَلُوا اَسْعَلُوا لِي مَنْعَامَا بِاللَّهُ الْاَخِرَ وہ زکاة دیرتے ہیں اور ڈرتے کسی سے نہیں سوائے اللہ لوگ نماز پرنے والے ہو زکاة دینے والے ہو آخر آپ کا ایمان لینے والے ہو اللہ تعالیٰ کا ایمان لینے والے ہو اور اللہ تعالیٰ سے اگرنے والے ہو جہاں جب مسجد کا کام قیم جستلا اور اس میں جہاں ترامل کرو جلد اجلس کا تعمیری کام مکمل کرو انشاء اللہ تعالیٰ یہاں میں آپ کو ثابت کرویت اطاف فرمائے گا اور آخرت کی بسر خروعیت عزت سامعین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنکہ خطا ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم صحورتوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عوضی آئے کرام سے اسی طرح سچی پر کی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیہ وآلہ 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 موسیقی